خبر شامل کرتے ہیں شورکورٹ سے یہاں پاکستان مسلم دیگ نون کا ورکر کنوینشن بکر منڈی شورکورٹ میں مناقض ہوا جس میں کارکنوں اور عوضہ داروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ورکر کنوینشن کا انقاد امیدوار برائے قومی اسم نے حلقہ این نے 110 شورکورٹ احمد پرسیال سابزادہ محمد عاصف معاویہ سیال کی جانب سے کیا گیا ورکر کنوینشن میں شورکورٹ احمد پرسیال 18000 اور جنگ سے کارکنوں کے کافلے شورکورٹ پہنچے مسلم دیگ نون زلہ جنگ کے صدر خالد غنی چودری محمد رمضان خان بلوچ امیدوار صبائی سمنی حلقہ 130 احمد پرسیال جنرل سیکٹری پاکستان مسلم دیگ نون زلہ جنگ پروفیسر محمد عاصف دھوٹی ایڈیشنل جنرل سیکٹری زلہ جنگ ڈاکٹر نئیم الدین سندو مرکزی رینواؤں سابق وفاقی وزیر انجینئر خورم دستگیر خان سابق وفاقی وزیر چودری حامد حمید آف سرگودہ ڈیویشنل صدر مسلم دیگ نون فیست آباد و سابق وفاقی وزیر حاجی محمد اکرم انساری اور دیگر مرکزی اور صبائی قیادت نے ورکر کنوینشن میں خصوصی طور پر شرکت کے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پاکستان مسلم دیگ نون کے قائد میہ محمد عواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں ان کے استقبال کے لئے مرک بھر میں ورکر کنوینشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور شور کورٹ میں مناقض ہونے والا ورکر کنوینشن بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کارکنوں نے ورکر کنوینشن کو کامیاب کرنے کے لئے جس طرح دن رات کام کیا عوام بھی ورکر کنوینشن کو کامیاب کرنے کے لئے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے سامزادہ محمد عاصف معاویہ سیال نے اپنے خطاب میں مرکزی قیادت اور کارکنوں کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے محنت کی حاجی محمد اکرم انساری ڈیویجنل صدر فیصل آباد نے کہا ہے کہ بارٹی قیادت عاصف معاویہ سیال کے ساتھ کھڑی ہے آج کے اس کامیاب کنوینشن پر انہیں مبارک بات دیتے ہیں اس معاقہ پر خطاب کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر طوانائے انجینئر خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ نواز شریف جب جب اقتدار میں آیا اس نے عوام کے لئے روزگار اور خوشحالی کے دروازے کھول دیئے مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر بات نواز شریف کو ایک سازش کے ذریعے کبھی ہائی جیکنگ اور کبھی اکامہ پر اقتدار سے الگ کیا گیا انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے ملک بھر میں موٹر ویز کا جال بچھایا سی پیک کا عظیم منصوبہ شروع کیا ہندوستان کے پانچ ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں چھ ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کے دفاع کو نقابل تسخیر بنا دیا انہوں نے کہا کہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے اور اکیس اکتوبر کا دن پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے نوید دے کر آئے گا انہوں نے شورکورٹ میں کامیاب ورکر کنوینشن پر سابزادہ محمد آصف معاویہ سیال اور ان کی ٹیم کو مبارک بات دی انہوں نے مزید کہا کہ کس اکتوبر کو پاکستان کے عوام اپنے قائد کا بھرپور استقبال کر کے آئندہ کے عام انتخابات کا نتیجہ بھی واضح کر دیں گے ورکر کنوینشن میں پنڈال مسلم دیگ تیرانو نواز شریف زندہ باد شباز شریف زندہ باد پاکستان پیندہ باد کناروں سے گونجتا رہا کارکنوں نے بینر اور پلیکار اٹھا رکھے تھے سبائی مرکزی قیادت نے کہا کہ مولانا محمد آصف معاویہ سیال اور خالد گانی چودری دیگر امیدواران اپنے ٹکٹ کنفرم سمجھیں جیسے ہی میں محمد نواز شریف پاکستان تشریف لائیں گے تو وہ کارکردگی کی بنیاد پر مخلص اور عوامی دوست نمائندوں کو ٹکٹ جاری کریں گے